موسیقی ویگنر آرمی کے چیف ییوگینی پریگوچن کی پلین کریش موت کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ جنگ اور نفرت میں سب جائز ہے نفرت اس لیے کیونکہ کبھی روسی راشپتی پوتن کے قریبی اور رسوئیہ کہلانے والے پریگوچن پوتن کے گداروں کے لسٹ میں بھی ٹاپ پر پہنچ گئے تھے ییوگینی نے خود ہی یہ سفر محبت سے نفرت تک کا تیہ کیا تھا پچیس جون کی ویگنر آرمی کی بغاوت نے پوتن کو اس قدر جھگجور کر رکھ دیا کہ اپنوں اور دشمنوں میں ان کے لیے فرق کرنا مشکل تھا یہی وجہ ہے کہ پوتن اور ویگنر چیف کے بیچ سلح کرانے والے بیلروس کے راشپتی ایلیکزنڈر لکاشینکو آج پچتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پریگوچن کو کئی بار آگاہ کیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن پریگوچن نے ان کی باتوں کو گمبھیرتھا سے نہیں لیا لکاشینکو نے کہا کہ انہوں نے ویگنر چیف پریگوچن اور دمیتری اتکین کو سترک رہنے کو کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ بیلروس چھوڑ کر کہیں نہیں جائے لیکن وہ لوگ مانے نہیں سال دوہزار چودہ میں ان دونوں نے ویگنر گروپ کی ستھاپنا کی تھی حالانکہ لکاشینکو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پشمی دیشوں کے آروپ سراسر گلت ہے اور پریگوچن کی موت کے پیچھے پوتن کی پٹکتھا نہیں ہے لکاشینکو بار بار آروپوں سے پوتن کا بچاؤ بھی کر رہے ہیں اور پوتن کو بے حد ہی سنجیدہ اور شاند بتا رہے ہیں لکاشینکو نے یہ بھی کہا کہ ویگنر گروپ کی بگاوت کے بعد انہوں نے پوتن سے ویگنر چیف کے لیے ابہدان مانگا تھا ایسے میں پریگوچن کی موت کے پیچھے پوتن کا پلان نہیں ہو سکتا پشمی دیشوں کا پوتن کو پریگوچن کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانا بے حد ہی گیر ذمہ دارانہ آروپ ہے لکاشینکو نے کہا کہ انہوں نے ویگنر چیف کو پہلی بار تب چتایا تھا جب وہ ویگنر آرمی کے ساتھ موسکو کچھ کر رہے تھے لکاشینکو نے کہا کہ انہوں نے پریگوچن کو ساف ساف کہا تھا کہ موسکو کا راستہ موت کی طرف جاتا ہے حالانکہ تب وہ مان گئے لیکن دو مہینے کے بعد موت کی اڑان سے بچ نہیں سکے بہران ویگنر آرمی کے بھوششے کو لے کر اٹھے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے لکاشینکو نے کہا کہ ویگنر آرمی پہلے کی طرح ہی بیلاروس میں رہے گی اور وہاں سے ایک کہیں نہیں جائے گی موسیقی